جائے بھگوان آج ہم دیکھیں گے لیور کیلئے ایک بہت ہی اپیو کی اوشدی لیور خراب ہونے کا مکھے کارن ہے جیدہ تیکھا تیج مسالے دار بوجن باہر کا کھانا اور آج کل بچوں میں بھی لیور کی سمجھ سے ہے اس کا کارن ہے باہر کا جیدہ کھانا فاسٹ فوڈ کا سیون تو اس کے لئے بہت ایک اچھی اپیو کی اوشدی ہے جن کا کئی ایویرک دوئیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ابھی اس برسات کے سیزن میں اکتی ہے اس کا نام ہے بھومی آولا کہیں بھی آپ جائیں گے گارڈن ہوگی میں آرام سے مل جائے گی اس طرح کا پودا ہوتا ہے اس طرح کا پودا ہوتا ہے اس کو جڑ سمیت اکھارنا ہے اور ایسے پتے آپ کو اور کئی ملیں گے اس کی پہچان کیا ہے اس کے آپ پیچھے دیکھیں گے ایسے مٹر جیسے دانے ہوتے ہیں یہ مٹر جیسے دانے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس کی یہ پہچان ایسے پتے والی تو کئی اوشدیاں مل جائے گی اس کی پہچان ان دانوں سے اس کو بھومیاں اولا بھی کہا جاتا ہے آرام سے کہیں بھی گارڈن میں آپ کو اگاوہ مل جائے گا اس طرح کا چھوٹا اتنا سا جاڑ ہوتا ہے جادہ جادہ اتنا ہوتا ہے اور اس کو جڑ سمیت اکھارنا ہے تو کوئی بھی لیور کی سمجھ سے ہو فیٹی لیور ہو پیلی آو اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا گرم پانی سے دو لینا ہے ایسے ایک دو لے کے بڑا ہو تو ایک سے بھی نکل جائے گا اور گرم پانی سے دو کے تھوڑا مکسی میں ڈال کے سب چیزیں ڈالنی ہیں جرڑ پتے ٹینیاں اور تھوڑا پانی ڈال کے گھما کے چھان کے اس کا چھوٹا ایک کب جوس نکالنا ہے پانی ڈال کے نکلے گا اور صبح لینا ہے سوریو دے کے پہلے اور شام کو سوریہست کے بعد ایسا سات سے دس دن لینے سے آپ کو لیور کی کوئی بھی تکلیف ہو پیٹی لیور ہو پی لیا ہو اور کوئی سمجھ سے آ ہو لیور میں بہت آرام ہوتا ہے جائے بک موسیقی